آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ نالج کو کیسے کیپچر کرتے ہیں ٹیسٹ نالج وہ نالج ہوتا ہے کہ جو ایمپلائیز کے دماغوں میں ہوتا ہے وہ اس کو اپنی سکل کی صورت میں یا جو پریکٹیکل ورگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور یہ ایسا نالج ہوتا ہے جو کسی ڈاکومنٹ میں عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتا تو ٹیسٹ نالج میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ڈیبیٹ ہے آتھرز کے درمیان کہ عام طور پر اس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ انڈیویجولز یا آرگنیزیشن ان میں سے کون ذمہ دار ہے ان میں سے کون رسپونسیبل ہے کہ لرننگ کرے اور نالج کی ایکوزیشن کرے تو بعض آتھرز کا یہ خیال ہے کہ یہ انڈیویجولز کی رسپونسیبلٹی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے آتھرز کا یہ خیال ہے کہ آرگنیزیشن ایز ای ہول اس بات کے رسپونسیبل ہے کہ وہ نالج کو ایکوائر کرے لیکن ایک بات جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول کی ہر صورت میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نالج کو ایکوائر کریں اور ایک نالج کی جو لرننگ ہے وہ انڈیویجول کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے اس کو ایک فنڈیمنٹل سوشل پروسس کہا گیا ہے کہ یہ ایک سوشل پروسس ہے کہ انسان دوسروں سے ملنے کے بعد کس طرح سے نالج کو ایکوائر کرتا ہے انڈیویجولز لرن فروم دا کلیکٹیف اور گروپ لرن فروم دا انڈیویجولز انڈیویجولز جو سیکھتے ہیں وہ کلیکٹیف کی اس کے نالج میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ایک گروپ جو سیکھتا ہے وہ پھر اپنے نالج کو انڈیویجولز کے اندر ٹرانسفارم کرتا ہے یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ایک آؤثر ہیں کروسن کے نام کے انہوں نے ایک موڈل دیا ہے فور آئی موڈل آف آرگنیزیشنل لرننگ یہ فور آئی کو دیکھئے یہاں انہوں نے چار ٹرمز کا استعمال کیا ہے جو آئی سے شروع ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے انٹیوٹنگ اٹینڈنگ ہے اس کے بعد انٹرپیٹ ہے اس کے بعد انٹیگریٹ ہے اور اس کے بعد انسٹیوشنل آئیز نالج ہے یہ چار آئیز ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو فور آئی موڈل قرار دیا اور کروسن کے بعد کچھ دوسری آؤثرز نے اس میں کچھ اور پروسیسز کا یا سٹیپس کا اضافہ کیا اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس وائی ایکسز میں اور ایکس ایکسز میں ایک کانٹینیوم چل رہی ہے جیسے انڈیویجوال گروپ آرگنیزیشن اور اسی طرح سے انڈیویجوال گروپ اور آرگنیزیشن تو نالج کا جو معاملہ ہے کیپچنگ کا وہ شروع ہوتا ہے انڈیویجوال سے اور انڈیویجوال کا جو ایک ذمہ داری بتائی گئی ہے وہ ہے انٹیوٹنگ اٹینڈنگ کہ انڈیویجوال سوچتا ہے انڈیویجوال اپنی سوچ سے کام لیتا ہے انڈیویجوال کے ذہن میں ایک آئیڈیا پیدا ہوتا ہے انڈیویجوال اپنے کام کو اپنے ذہن کی مدد سے سمجھتا ہے اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس کی انٹیپٹیشن کا وہ اس کا اظہار کرتا ہے کسی کے ساتھ تو انٹیپٹیشن کا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد گروپ کی سٹیج پہ جا کے تو نالج کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے یعنی مختلف نالج کے حصوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اور وہاں جو ایک انڈیسٹیننگ بنائی جاتی ہے اس کو پھر ارگنیزیشن کے لیول پہ جا کے انسیٹیوشن لائز کیا جاتا ہے کہ وہ انڈیویجوال کی جو انٹیوٹنگ تھنکنگ تھی اس تھنکنگ کو آخر کار جا کے ارگنیزیشن کے نالج کا ایک ایسٹ یا اس کا ایک حصہ بننا ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ فیڈ فارورڈ کے ٹرم آپ دیکھئے اور فیڈ بیک کے ٹرم دیکھئے کہ اس میں انڈیویجوال سے شروع ہو کے تو وہ گروپ کو نالج دیتا ہے گروپ کا نالج ایک انڈیسٹیننگ کے بعد پھر آرگنیزیشن کا حصہ بنتا ہے تو اس ایرو یہ ایرو دیکھئے اس ایرو کو پھر انہوں نے فیڈ فارورڈ کا نام دیا ہے کہ انڈیویجوال سے نالج چلتا ہے اور آرگنیزیشنل ایسٹ کا حصہ بنتا ہے اور اسی طرح سے آرگنیزیشن کا جب حصہ بن جاتا ہے تو پھر وہاں سے فیڈ بیک کا پروسس ہوتا ہے اور یہ جو ایرو ہے یہ ایرو شو کرتا ہے کہ آرگنیزیشن سے پھر گروپ کی طرف آتا ہے نالج اور گروپ سے پھر انڈیویجوال کی طرف آتا ہے تو اس طریقے سے نالج کیپچرنگ کا اور آرگنیزیشن کا پارٹ بننے کا جو عمل ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے کہ جو ایک دائرے کی صورت میں جاری رہتا ہے اس میں انڈیویجوال سے ادارے کی طرف فیڈ فارورڈ ہوتا ہے اور ادارے سے انڈیویجوال کی طرف فیڈ بیک ہوتا ہے اس میں نیکسٹ آپ دیکھئے تو انڈیویجوالز پرفارم دا رول آف نالج کیپچرنگ فار آرگنیزیشنز اور گروپ تو یہ انڈیویجوال کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ ادارے کے لیے یا اپنے گروپ کے لیے نالج کو جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں وہ ایک رول پلے کرتے ہیں اور اس میں کمیونٹی آف پریکٹس یا اس آرگنیزیشن کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے حصہ لے رہے ہوتے ہیں یا دوسری صورت میں چند افراد کی ایک مقصود ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ان کی یہ رسپانسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نالج کیپچرنگ کا یا نالج مینجمنٹ کا کام کریں انڈیویجولز شیئر پرسیپشنز انڈ جوائنٹلی انٹرپیٹ انفرمیشن ایوینٹس انڈ ایکسپیرینسز ٹیکن پریس انڈ آرگنیزیشن کلیکٹر نالج اس کوڈڈ انٹو کارپوریٹ میموری تو نالج کیپچرنگ کے بعد اس کی کوڈنگ ہوتی ہے اور وہ کارپوریٹ میموری کا حصہ بن جاتی ہے اور ٹیسٹ نالج جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے آج کل کے زمانے میں ایکسپرٹ سسٹم ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ ایکسپرٹ سسٹم مینول بھی ہیں اور کمپیوٹرائزڈ بھی ہیں اور ان سسٹمز کی مدد سے انڈیویجولز کا جو ٹیسٹ نالج ہے اس کو کیپچر کر کے تو آرگنیزیشن کے نالج میں کنورٹ کیا جاتا ہے